اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کا مذبان محمد سرور میر آپ سب کا آپ کے اپنے پروگرام خوف کیا سچ کیا جھوٹ میں خیر مقدم کرتا ہوں ناظرین پچھلے کئی اپسورٹ میں ہم نے خوف کے بارے میں باتیں کی جن کیا ہیں جنات کے بارے میں بات کی ان میں زن و مرد رہتے ہیں وہ کھاتے ہیں وہ پیتے ہیں لیکن ہمیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں خدا نے ہمیں ان سے زیادہ درجہ دیا ہے ہمیں صرف اور صرف اس کی راہ پر چلنا ہے انشاءاللہ ہمیں بہت فائدہ ہوگا ناظرین ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں شیخ عرشد بشیر مدنی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ یہ تو تعارف کے محتاج نہیں ہیں پھر بھی ایک بریف انٹرڈکشن میں دینا چاہوں گا انہوں نے مدینہ انیورسٹی سے عالم و فازل کی دگری حاصل کی ہے انہوں نے ایم بی اے کیا ہوا ہے اور اس وقت پی اج دی کر رہے ہیں سیوزلینڈ انیورسٹی سے اور یہ فاؤنڈر اینڈ ڈائریکٹر ہیں آسک اسلام پیڈیا تو شیخ صاحب ہمارے کئی جو ناظرین ہیں انہوں نے سوالات بھیجے ہوئے ہیں کیونکہ پچھلی بار ہم نے خوابوں کے بارے میں بات کی وسوسوں کے بارے میں بات کی جنات کے بارے میں بات کی فوت پریت کے بارے میں بات کی تو کئی سوالات آ رہے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ اس شمارے میں وہ لائیں اور کچھ لوگ ایسا کہتا ہے کہ اگر کبھی خدا نخوستہ ان کے ساتھ غلط ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہماری تقدیر خراب ہے شاید اس وجہ سے ہوا کیا یہ صحیح ہے تقدیر کا کونسپٹ آج کے اپیسوڈ میں ہم سمجھنے ہی کوشش کریں گے کئی لوگ خوف میں اقتلال رہتے ہیں کہتے ہیں اوپر والے نے میری تقدیر ہی غلط بنائی تیری تقدیر ہی تو پھوٹی ہے تو کیا تقدیر لے کر آئی ہے جب سے تو آئی ہے ہمارا نقصان ہی نقصان ہوتا جا رہا ہے کبھی یہ جملہ اپنی بیٹی کو بولتے ہوئے سنا جاتا ہے کبھی یہ جملہ بہو کو بولتا ہے تیرا خدم ہی جو ہے پھوٹا ہے تیرے جنم بھوٹے ہیں تیرا نصیب ہی جو ہے کالا ہے تو بہرحال یہ تارے وہ الفاظ ہیں لوگ کو معلومات نہیں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی ظالم ہے اور اللہ تعالی نے کسی کو خوب چاہ لیا اور کسی کو خوب گرا دیا مان لیجئے کہ پوری دنیا میں اگر بادشاہ ہی بادشاہ ہوتے تو پھر بادشاہ پورے بھوکے مر جاتے کیونکہ ان کے لیے چاول کا روٹی کا انتظام کرنے والے وہی کسان تو ہے اگر کسان والی صفت نہ رہے کسان کی صلاحیت نہ رہے تو دنیا میں اناج کہاں سے آئے گا تو ایک معنی میں ہم کسی کو اس کے پیسوں کی بنیاد پر عزت نہیں کرتے اس کی صلاحیت کی بنیاد پر عزت کرتے اگر ایک کسان ہے وہ اپنا خون پسینائے کر کے ہمارے لئے اناج لا رہا ہے تو ہم اس کی عزت کرنا چاہیے کہ وہ دریہ بنا ہے ہمارے دانے اور پانی کا اگر پورے کسان ہو جاتے اور پورے ہی کام کرنے والے ورکر ہوتے کوئی حاکم بادشاہ یا ایک گورنر ایک ڈیریکٹر سی ایو مینجر نہ ہو تو پھر ڈیریکشن کیسا دیا جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کو برین دیا ہے لیڈرشپ کالیٹی دی ہے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جمع کرتے ہیں طریقے سے لے کر چلتے ہیں یہ ایک الگ صلاحیت ہے اس کے اپنے الگ مسائل ہیں تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز خران مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ زخروف میں رشاد فرمایا کہ ہم نے تم کو ایک دوسرے کے لئے سخریہ بنایا سخریہ کا مطلب ہوتا ہے ہم نے تم کو ایک دوسرے کو استعمال کی صلاحیتیں دی ہے تم کسی اور کے لئے استعمال میں آتے ہو اور وہ تمہارے لئے کہیں استعمال میں آتا ہے کوئی اور تمہارے لئے استعمال میں آتا ہے ایوٹلائیزیشن آف اسکلز ٹیلنٹ آدمی کے کپیسٹیز اس کا مال اس کے صلاحیت اس کا علم کہیں نہ کہ کسی کا کام آئے گا جب ٹیم ورک ہوتا ہے تو اس کے فائدے ہوتے ایک پھل آپ کھا سکتے ہیں اگر چار پانچ پھل مل جائے تو اس کو فروٹ سالات کہتے ہیں وہ اور بھی لذیذ ہو سکتا ہے آپ کے لئے ایک خوشبو آپ سونگ سکتے ہیں کئی خوشبو ہو جاتے ہیں تو اس کو مشکل کہتے ہیں مخلط کہتے ہیں اس کی خوشبو اور دوبالہ ہو جاتی ہے ایک پھول ہو سکتا ہے کئی پھول جمع ہو جاتے ہیں تو گلدستہ بن جاتا ہے ایک ہی پھول اگر زیادہ ڈال دیتا ہے آپ اس کو کھیت کہیں گے لیکن مختلف پھول ہوتا اس کو گلستہ کہتے ہیں تو لوگ کھیت سے زیادہ گلستہ کو پسند کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ صلاحیت ہے پھل الگ ہے ہر پھل کا ٹیس اور اس کے فائدے الگ ہیں اسی طرح انسان بھی الگ الگ صلاحیتوں کے مالک ہے ہر ایک کا ٹیس اور اس کی صلاحیت بھی الگ الگ ہے اگر ہم اس نظریہ سے دیکھیں گے کہ مجھے کیا ملا اس کو زیادہ ملا مجھے کم ملا نیگٹیوٹیو سے اگر دیکھیں گے تو پھر حسن الزن کا حقہ دان نہیں ہوا تو پہلی تو بات یہ ہے کہ لوگ خوف سے نکلنا باہر سیکھنا تو پہلے بیسک فنڈا میں نے بتا دیا کہ اوپر والا ظالم نہیں وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّا مِلِّ الْعَبِيدِ اللہ تعالی ذرہ برابر بھی رتی برابر بھی لیس انجسٹ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالی کسی کے ساتھ جسٹس نہ ہو ایسا ہوئی نہیں سکتا یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے اور اللہ نے جس کو بھی جو مقام دے رکھا ہے وہ عدل و انصاف کا تخاضہ ہے وہ کائنات چلا ہے اس کی حکمت کے مطابق ہے نہ آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں غلط سوچیں کہیں نہ کہیں ہمارے عامال کیا سبب بن سکتا ہے ان چیزوں کے یہ پوائنٹ بڑا اچھا آپ نے کہا تو اس سے پہلے ایک پوائنٹ اگر ہم سمجھ جائیں گے کہ اللہ تعالی نے انسان کو عمل کے میدان میں مجبور نہیں کیا ہے آزمائشوں کے میدان میں تھوڑا سا مجبور کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آسان انداز میں سمجھا کہا کہ دیکھو میرے دو پیر ہے دو پیر پر ٹھائر آوا ہو اب اگر تم مجھ سے کہو گے کہ ایک پیر اٹھا لوں تو میں آسانی سے اٹھا سکتا ہوں ایک پیر پر میں اپنا وزن سمال کے دوسرا پیر اٹھا سکتا ہوں لیکن اگر مجھ سے یہ کہا جائے کہ میں دونوں پیر بھی اب ہوا میں اٹھا لوں بغیر کسی سہارے کے اور اسی طرح ہوا میں رہو تو یہ میرے لئے پوزیبل نہیں ہے اس کا مطلب کہ کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں تو تقدیر کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں عمل ہمارے اختیار میں اس میں اللہ نے آزادی دی ہے سورہ دہر سورہ نمبر سیونٹی سکس قیت نمبر ایک دو تیر میں اللہ تعالیٰ اشارت فرما رہا ہے نبتلیہی فجعلناہ سمیعا بصیرہ ہم اس کو آزماتے ہیں اس کو ہم نے کان دیئے ہیں اس کو ہم نے آنکھ دیئے ہیں تب کیوں دیئے ہیں تھاری چیزیں فَجْعَلْنَاهُ سَمِعَاً بَصِرَاً اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرَ وَا اِمَّا قَفُورَ اور ہم نے اس کے سامنے راستہ کھلا رکھ دیا ہے چاہے وہ اچھا راستہ اختیار کرے چاہے برا راستہ اختیار کرے اس ایسے پتا چل رہا ہے کہ اللہ نے آزادی دی ہے اچھا راستہ اور برے راستے پر چلنے کی کائنات میں اللہ نے کسی کو آزادی نہیں دی فرشتوں کو آزادی فرشتے تو ہی ہی نیک کام کرتے چلے آتے یہ جن اور شیطانوں کو ہی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس میں انسان کا ذکر ہو رہا ہے جن اور شیطانوں کو اللہ نے آزادی دی ہے تو یہ انسان جو ہے اس کا مسیوس کرتے ہیں جن اس کا مسیوس کرتے ہیں باقی کی پوری جو کائنات ہے آسماء و زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی تذبیر میں لگے ہیں تو صور پسنے کے بتا گیا کہ توان اور کرہن لگے ہوئے لیکن انسان کو عمل میں اللہ نے اچھے اور برے کرنے کی آزادی دی ہے اب یہ آزادی کا غلط استعمال کرتا ہے تو اس کے بدلے میں تو دنیا میں عذاب ملے گا تو آخرت میں عذاب ملے گا لیکن باپ کا بیٹے کو نہیں ملے گا بیٹے کا باپ کو بھائی کا بھائی کو نہیں ملے گا جو جو کرے گا اسی کو ملے گا یہ بھی ایک خانون ہے یہ بھی ایک عادلہ اور انصاف کی بات ہے اور اللہ تعالی دنیا میں ہر چیز کا بدلہ بھی نہیں لیتے ہوئے یعفوان کثیر کئی چیزوں کو تو اللہ تعالی ماف کرتے رہتے ہیں یہ کلیر ہوئے کونسپ دوسری چیزیں کچھ چیزیں جو ہمارے بس میں نہیں ہیں بس میں کیا ہے عمل عمل ہے اچھا کرو یا برا کرو اختیار ہے لیکن کچھ چیزوں میں اللہ نے اختیار دیا ہی نہیں جیسے مسئیبتیں ہم پر جو مسئیبتیں آتی ہیں یا کچھ نعمتیں ایسی ملتی ہیں تو مان لیجئے کہ ایک آدمی نہ چاہتے ہوئے بخار آگئے نہ چاہتے ہوئے بڑا ہو رہا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی میں بیسویں صدی میں پیدا نہیں ہونا تھا میں انیسویں صدی میں پیدا ہونا تھا یہ آپ کے اختیار میں نہیں میں اگلے سال ہی مروں گا یہ آپ کے اختیار میں نہیں تو اللہ نے تیع کر دیا ہے کہ موت کب آئے گی یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی اس سے پہلے کرنے کوئش کرتا ہے تو وہ عمل ہے خودکشی ہے اکھر عمل غلط ہو جائے گا تو غلط عمل کے حساب سے آئے گا تو مسیبتوں کا جو باب ہے وہ جو بخار آنا ہے یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے تیع ہے اب مسیبت نہ چاہتے ہوئے بھی آگئی تو کیا اللہ تعالی خیامت میں اس کو پوچھیں گے بتا تیرے جسم پر مسیبت کیوں آئی نہیں پوچھیں گے کیونکہ یہ مسیبت کتنی طرف سے آئی اللہ کی طرف سے آئی ہے تو یہاں پر یہ سوال نہیں ہوگا کہ بتا تیرے پر مسیبت کیوں آئی کیونکہ اس میں بندہ کیا مجبور ہے یہاں بندے کا اختیار نہیں جہاں بندے کا اختیار نہیں ہے کیا اس پر اللہ تعالی گناہ دیں گے نہیں دیں گے لیکن بخار آنے کے بعد اگر وہ بخار دور کرنے کے لئے شرکہ راستہ اختیار کر رہا ہے سمجھیں آپ برابر پوچھیں گے ابھی ہاں پر عمل آگیا مثال کے طور پر میں گھر کے باہر نکلتا ہوں اچانک میرے سر پر پتھر آ کر گرتا ہے تو خیامت میں اللہ یہ نہیں پوچھیں گے بتا تیرے سر پر پتھر کیوں گرا میں نے تیرے جسم کو امانت کے طور پر دیا تھا دللہی محفظ سماواتے محفظ آسماء زمین میں جو کچھ بھی میرا ہے یہ جسم بھی امانت کے طور پر تجھے دیا تھا بتا تیرے جسم پر پتھر کیوں گرا یہ سوال نہیں ہوگا کیونکہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے بچارہ باہر نکلا تھا پتھر اچانک اس کے پر گرا حادثہ ہے لیکن ایک بندہ دھر کے باہر نکلا اور ہاتھ سے پتھر اٹھا کے سر پر مار لیا اب اللہ پوچھے گا کیوں اس لئے کی ہاں پر اس کا اختیار آ گیا یہ فرق ہے عمل اور مصیبتوں میں اس لئے کہتے ہیں ابن تیمہ رحمت اللہ علیہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بندہ مجبور ہی مجبور ہے ظلم کر دیا اوپر والا کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں سب چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں اوپر والا کوئی تعلق ہی نہیں ہم کہیں گے نہیں نہیں غلط کچھ چیزوں میں مجبور ہے کچھ چیزوں میں اسے اختیار ہے عمل میں اسے اختیار ہے مصیبتوں میں اسے اختیار نہیں یہ پہلا پوائنٹ یہ پوائنٹ ایٹ کریں گے ہم پرانے پوائنٹ میں تیسرا پوائنٹ جو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے تقدیر لکھ دیا تو میں عمل کیوں کروں اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں فیوچر میں میں ایسا کرنے والا ہوں ایسا نہیں کرنے والا تو اب میں خود جو ہوتا دیکھ لیں گے میں کیوں محنت کروں یہاں پر پوائنٹ کیسا دیکھیں اللہ نے چونکہ لکھ دیا ہے لہذا میں کر رہا ہوں بات ایسی نہیں ہے اللہ کو معلوم ہے اللہ علم الغیب ہے اللہ غیب کا جانے ہو اللہ کو معلوم ہے کہ بندہ فیوچر میں کیا کرنے والا ہے اللہ نے اس کو اڈوانس میں لکھ لیا ہے اس لئے نہیں کہ لکھا ہوا ہے تو میں کر رہا ہوں اس لئے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ فیوچر میں بندہ کیا کرنے والا وہ تو اپنا علم بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھو کتنا وسیع علم ہے میرا کتنا میں غیب جاننے والا ہوں تمہارے فیوچر کے فیوچر میں تم کیا کرتے کیا اچھا کرتے اللہ کو مینود ڈیٹل معلوم ہے اللہ اپنی خوت بتانے کے لئے اڈوانس میں اس کو لکھ رکھے اس کا مطلب یہ نہیں کہ چوکے لکھے لہذا میں مجبور ہو کے کر رہا ہوں یہ سوچ غلط ہے مثال کے طور پر ایک ٹیچر تجریبے کی بات بات خلی چھوٹا تجریبے کی اہمیت یہ اللہ تو تجریبے سے نہیں بولتے اللہ تو علم سے بولتے علم اور تجریبے میں اللہ کو تو پرا معلوم ہے اللہ دیکھ رہے فیوچر لیکن ایک بندہ تو فیوچر نہیں دیکھ رہا لیکن تجریبے کی بنجا پر کیا کہتا ہے مثال کے طور پر ٹیچر کلاس میں کہتی ہے کہ تم اس سال فیل ہو جاؤ گے اور تم اس سال پاس ہو جاؤ گے کیونکہ بچہ ریگولر نہیں آ رہا ہے ستا رہا ہے کر رہا ہے تو ٹیچر سمجھتی تم پڑھنے ہی رہے ہو اس کا مطلب تم گئے کام سے تم اچھا پڑھ رہے ہو امید ہے کہ تم پاس ہو جاؤ گے انشاءاللہ اب کل کے لئے بچہ فیل ہو گیا سمجھے بابا پا کر پوچھتے بچہ تم فیل کیوں ہوئے تو بچہ اگر یہ بولے چونکہ میری ٹیچر نے کہا اس وقت میں فیل ہو گیا یہ تو کوئی جواب نہیں ہوا ٹیچر نے اس لئے کہا کیونکہ تم سمٹم ویسے بتا رہے تھے تمہارے عمال ویسے تھے ہاں تمہارے عمال ویسے تھے تو اللہ یہاں پر تجربی کی بنیاد پر نہیں کر رہا اللہ تو علم کی بنیاد اللہ کو معلوم ہے کہ سوچر میں آپ کیا کرنے والے میں کیا کرنے والا ہوں وہ سب اللہ تعالیٰ اڈوانس اپنا علم بتانے کے لئے بتا رہے دیکھو میرا لوحے محفوظ ایسا ہے پی لوحے محفوظ ہر چیز لکھی ہوئی ہے تم کہے سے بچ کے جا سکتے کیا ہمارے فرشتے تمہارا عمل لکھ رہے ہیں تمہارا پورا جسم جو ہے جو بھی عمل تم کر رہے ہو وہ ریکارڈ کر رہا ہے جسم یہ گردم میں جو تائرہ ہے یہاں پر یہ ایک ریکارڈ کر رہا ہے فرشتے نام عمل لکھ رہے ہیں میں آلڈی جانتا ہوں میں آلڈی لکھا ہوا ہوں یہ سوپ چیزوں کے بعد کیا خیامت میں کوئی اس کو جھوڑ بولنے کا چانس ہے یہ کانٹیکس ہے صلی اللہ اس کو جا کر لو کہتے ہیں اللہ نے ہماری پھوٹی تقدیر بنا دی ایسی بات نہیں ہے اگر مان بھی لیجئے کہ آپ کے لائف میں بہت سارے پرابلم آ رہے ہیں دعا تقدیر کو پلٹ سکتے ہیں اب لکھ دے آلڈی جانتا ہیسی بات نہیں ہے اور سب سے اچھی دعا تقدیر کو پلٹنے والی کئی دعائیں ہیں اس میں سے لا حولہ ولا قوتہ اللہ حولہ مانے پلٹ دینا حالات پلٹ کے آپ کے فیور میں آ جائیں گے انشاءاللہ اور اللہ تعالی کہہ رہے اللہ کسی قوم کے حالات کو نہیں پلٹے جب تک کہ وہ خود حالات کو بدلنے کے لئے تیار نہ ہو جائے مثال کرو وہ نافرمانیوں میں ہیں وہ اللہ تعالی کے بتنا تاریخے کے مطابق چل نہیں رہا تم اپنے حالات بدلو نماز پڑھو روضہ رکھو زکاة دو نوحید پر رہو عقیدہ اچھا کرو عمل اچھا کرو تمہیں اندر جو ہے نا اسلام کی چیزوں سے تم دور ہو رہے ہو ذرا اس کو تم بدل لو تمہارے اللہ حالات بدل دے گا بندہ کہے گا میرا بدلنا ذرا مشکل ہے اب اللہ ہی اپنی سنت چھوڑ کر مجھے دے دے تو اللہ کی سنت بدلتی نہیں اللہ تعالی جو آدمی ظالم ہے جو آدمی برابر عمل نہیں کیا ایک آدمی اچھا عمل کیا کہ اللہ دونوں کو برابر کر دیتے ہیں کیا نہیں کرتے اللہ کی ایک سنت ہے وہ سنت پوری کب ہوں گی جبکہ تم وہ سنت کے مطابق عمل کرنا شروع کرو تو تم چاہرے میں تو نہیں بدلوں گا میں تو نمازی نہیں بنوں گا میں تو عقید اچھا نہیں کروں گا میں تو عمل نہیں کروں گا لیکن ایکسپیٹ کر رہا ہوں کہ مجھے اللہ کے مادہ ہے ہم بلتے ہیں اللہ تو میرے حالات کب بدلتا قرآن کہتا ہے بندے تو اپنے حالات کب بدلتا کب بدلے تم بدل دو کائنات پوری تمہارے خبزے میں کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ ہو خلب تیرے ہیں سلام علیکم حیق صاحب ہم اپنے پروگرام کے اگلے محلے پر پہنچتے ہیں کچھ سوالات ہمارے پاس آئے ہیں پچھلے اپسوڈ سے ریلیٹڈ ہیں تو میں کچھ سامنے رکھنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے تو کونسا خواب اللہ کی طرف سے ہے کونسا خواب شیطان کی طرف سے ہے قرآن میں خود دیفنیشن دے دیا گیا ہے سورہ مجادلہ سو امر 58 کی اعتمہ 10 میں اللہ تعالی شاہد فرمارے انما نجوہ من الشیطان لیحضن الذین آمنو وہ خواب وہ نجوہ وہ جو بسپرنگ جو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اس کے پیچھے کیا محصول ہوتا ہے بندے کو غم میں ڈال دینا تو جو خواب دیکھنے کا آپ غم میں اپتلا ہو جاتے ہیں تو سمجھ جائیے کہ شیطانی طرف سے جو خواب دیکھنے کا آپ کے اندر ایک خوشی مسررت فرحت سرور امبسات آپ کسی کو بتاؤں کسی کو بتاؤں ایک حیفت ہوتی ہے تو جند علی یہ خواب جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو کافی سوالات آئے پیچھے بھی اور پچھلے اپسوڈ میں ہم نے کئی ٹاپکس پہ بات کی تو یہ سوال عام طور پر آتا ہے کہ اگر ہمیں خود کو کسی دوسرے کی نظر نہ لگے یا اپنی نظر نہ لگے یا ماں باپ کی نظر نہ لگے حسد کسی کو ہو اس کی نظر نہ لگے تو کیسے بچائیں اس کا کیا طریقہ ہے آدمی جب اپنا ذکر کرتا ہے میرے پاس کار ہے میرے پاس بنگلہ ہے میرے پاس یہ چیزیں ہیں تو ایسے وقت پر آدمی یہ کہے ساتھ ساتھ میں ماشاءاللہ 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 اٹھ کر لے تو سامنے والے کی نظر نہ لگے گی جب کسی اور کی تعریف کر رہا ہے تو کہے بارک اللہ جب آپ آکر کہتا ہے خوشی سے بھائی میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا مجھے آج یہ دولت مل گئی میرے ساتھ ایسا ہوا فائدہ ہوا تو آپ اس سے کہے بارک اللہ بارک اللہ آپ کسی کو تعریف کرتے ہیں تو آپ کہے بارک اللہ آپ کہے یہ ہنر ہے بارک اللہ آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے بارک اللہ آپ کے پاس یہ ڈگریہ ہے کہہ کر بھی تعریف کرا سکتے تاکہ نظر نہ لگے کیونکہ ناملی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ ہم ماشاءاللہ ہی استعمال کرتے ہیں دوسرے بارک اللہ ہاں پر بارک اللہ استعمال کرنا تو ناظرین نے یہ بات یہاں پر جان لی ہم ایک اور سوال لیتے ہیں ناظرین کا ملدی قیدیت ہے یا جاندی قیدیت ہے بس میں تفریق کہتے کہیں اور عام مسلمان کو کیا کرنا چاہیں جادو ہے جن ہے نظر بد ہے اس کو پہچاننے کے طریقے یہ ہے کہ آدمی اپنے خوابوں پہ غور کرے کس خصم کیوں خواب دیکھ رہا ہے ڈراؤنے ڈراؤنے خواب چل رہا ہے سلسلہ چل رہا ہے چل رہا ہے غلادت ہی غلادت گندے خواب ہی گندے خواب ڈراؤنے خواب ہی ڈراؤنے خواب تو نین کی کیفشت سے بھی پتا چلتا ہے نین برابر نہیں آ رہی ہے ٹائم اوپر نیچے ہو جا رہے ہیں اس کے دن کے ایکٹیویٹیز پہ اس کو دلنے لگ رہا ہے دن کے ایکٹیویٹیز پہ دیکھنا پڑے گا اس کے خوابوں پہ نظر رکھنا پڑے گا اور اسی طرح سے اس کا کاروبار پڑھائی میں جو ریزلٹ پہلے آ رہا تھا اچانک ریزلٹ نہیں آ رہا ہے یا وہ سوستی کا شکار ہو چکا ہے ہمیشہ غم میں رہ رہا ہے ہمیشہ کسی کے عشق میں پڑا ہوا ہے یا کسی کے نفرت میں خوب پڑا ہوا ہے خوب یعنی ہر چیز جو ابنورمل ابنورمل ہے غصے کی قیفت ابنورمل ہے اس کے سوچنے میں ہمیشہ غصے میں ہے ہسنے کی قیفت ابنورمل ہے خوب ایسی حوازہ سترہ ہے کہ لوگ پریشان ہو جا رہے ہیں نین میں چل رہا ہے اوڑ کر سو جا رہا ہے سوستی کا مدہ عورتوں کو پیریٹ خوب آ جا رہے ہیں جو راستے میں جا رہا ہے تو بار بار گر جا رہا ہے کوئی ڈھکل دے رہا ہے اس کو ایکشینٹ بار بار ہو جا رہے ہیں مسئیبتیں بیماریاں یعنی آٹ آف کنٹرول ابنورمل کنڈیشن جو نظر آ رہے ہیں ریپورٹس دیکھے تو نورمل آ رہے ہیں جب ایسے چیزیں زیادہ ہونے لگتی ہیں تو یہ قیفیتیں اس کو سمجھ میں آتی ہے نظرِ بد میں آدمی روزی ہونا شروع آتا ہے نظرِ بد کے اندر آدمی کے خواب بھی پرابلم میں آ جاتے ہیں نظرِ بد کی وجہ سے اس کے کام جو ہو رہتے ہیں رکاوٹیں پڑ جاتی ہیں کاموں میں رکاوٹ یہ سب طریقے ہوتے ہیں پہچاننے کے جن جادو اور آکے ظہول کی قیفیت پیدا ہوتی ہے ظہول کی قیفیت ہے کوئی دنیا میں ہے جیسے کہتے ہیں دنیا سے دور رومین اسٹرم سے دور لوگوں سے دور دل نے لگتا تفرخہ اس سے نفرت اس سے نفرت یا خوب کسی کے پیچھے عشق میں یہ سب شمٹم ہے اس کے علاج کے تو میں نے آپ کو رخیہ شرعیہ جو آیتِ قرآنِ مجید میں ہیں جنہوں سے دفعہ کے لئے سورِ صحفات پڑتے ہیں سورِ یاسین پڑتے ہیں اور خل کے سورے پڑتے ہیں سورِ بخرا پڑتے ہیں سورِ عالیمران کے آیتیں پڑتے ہیں آیتِ القرصی پڑتے ہیں سورِ بخرا کے آخری دو آیتیں پڑتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا جہاں جہاں پر بھی جادو کا ذکر آ رہا ہے وہ آیتیں پڑتے ہیں گوستہ اپیشوڑ میں تو میں نے بتایا آپ کے اپیشوڑ میں بتانا چاہوں گا کہ جادو کو اور نظرِ بد کو دور کرنے کا ایک حصی طریقہ ایک تو روحانی رخیہ طریقہ دوسرا حصی طریقہ ہے کہ بیر کے ساتھ پکتے لے لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کو ختم کرنے کے جو راستے بتایا ایک تو راستہ یہ ہے کہ اگر پتا چلی آئے کہ فلاں نے رذر لگائی ہے تو اس آدمی سے کہے کہ بھئے آپ نے اس کی تعریف کی دیکھو آجے کہ اس کے حالت میں ہو گیا پریشان ہے تو اس سے کہے کہ تم اپنے جسم کے اندر کچھ پانی ڈالو وہ پانی جو نیچے گرے گا ٹب میں نا وہ پانی سے اس کو نہلا دو تو ایک طریقہ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ایدست تو غسل تم پغسل جب تم سے کوئی کہے کہ آ کر غسل دے دو تمہارا پانی تو چھرمہ مت دے دو کسی کے بھائی کا فائدہ ہو جائے گا اس طریقے سے نظر بچ جائے گی سیکنڈ یہ ہے کہ اگر ہم کو پتا نہیں کہ کس نے نظر لگائی ہے تو ساتھ بیری کے پتے لے کر اس کو اچھا کوٹتے ہیں ساتھ گولی بناتے ہیں نارمل پانی آگ پر پانی وہ گرم نہ کرے کیونکہ آگ تو دوست ہے شیطان کا پھر پرابلم ہو جائے گا نارمل پانی جو دھوپ میں بھی گرم نہ ہو کیونکہ دھوپ اور سائے کے درمیان شیطان بیٹھتا تو دھوپ کو بھی خاص طور دھوپ میں گرم کا نظر ہوتنی ہے دھوپ پانی کو ایسے نلو میں ویسے ہی پانی نارمل ہو جاتا ہے ملا دیتے ہیں جو بھی آپ دعائیں پڑتے ہیں آیت القرسی وغیرہ وہ آئیتیں اس کو پیچھے سرپے سے نالتے ہیں گدی سے دالتے ہیں پھر ٹمے سے پانی جو جمع ہو جاتا ہے نیچے گرنے کا پھر اس کو تین مرتبہ اسی طریقے سے نحل آئیں گے ایفیکٹیو میں سارے مسائل ہل ہو جائیں گے انشاءاللہ پھر وہ انشاءاللہ چاہ و چوبند ہو جائے گا تیسرہ طریقہ یہ ہے کہ اگر یہ سب کرنے ٹائم نہیں ہے یا بار بار شایٹاک پھر وہ کہے گا کتنے مرتبہ نہوں میں بار بار ہرا تو نظر ابت کی دعا یہ پڑھ لیں بس سبحان اللہ ٹھیک صاحب ابھی ہمارا یہ سوالوں کا سلسلہ جاری رہے گا آپ بھی انشاءاللہ ان پر اور روشنی ڈالیں گے ہمارے ناظرین اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن اس وقت وقت کی تنگی کی وجہ سے ہمیں یہیں پر اکنا پڑ رہا ہے ناظرین آپ لوگوں کے ٹی وی سکرین پر جو نمبر آ رہا ہے اس پر آپ اپنے میسیجز بھیجیں واتس اپ میسیجز ووائس میسیجز اور جو ایمیل آئیڈی آ رہا ہے اس پر آپ میل کریں اپنے سوالات بیجیں ہم اگلے شماروں میں اگلے اپیسورٹس میں انہیں شامل کرنے کی پوری پوری کوشش کریں گے تب تک کے لیے شیخ صاحب اور مجھے اجازت دیجئے السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ